اچھ عرصہ پہلے مجھے سٹیزن فانڈیشن سکول جانے کا موقع ملا میں نے اس آگنائزیشن کے بارے میں کئی دفعہ سن رکھا تھا مگر کبھی میری نظر سے اس کا کوئی کیمپس نہیں گزرا میں سوچتی تھی کہ آخر اتنی بڑی انجیو ہے مگر اس کا کوئی کیمپس لہور جیسے بڑے شہر میں کیوں نہیں ہے یہ اور ایسے کئی سوالات لیے میں ٹی سی ایف کے چند وولنٹیرز کے ساتھ ایک ہفتے کی صبح صبح پرکی روڈ پر واقع باج ٹرسٹ کیمپس نمبر ٹو کے لئے روانہ ہوئی یہ راستہ کافی دشوار اور لمبا تھا خاص طور پر اس لئے کیونکہ یہاں پہنچنے کے لئے پکی روڈ کے بجائے نورپور گاؤں کے بیچ ایک اچھی سڑک سے گزر کر ہمیں یہاں تک پہنچنا تھا اس علاقے میں آتے ہی عبادی کچھ بدل سیکھ گئی میرے اردگید اب معمولی گھروں کی جگہ مٹی کے گھروں اور کھیتوں نے لے لی تھی جن میں مویشی بندے ہوئے تھے اور لوگ محنت مزدوری میں مگل تھے یہاں کوئی بڑی بیلڈنگز نہیں تھی اور نہ ہی گاڑیاں سکول پہنچتے پر سکول کی پرنسپل نے ہمیں رسیف کیا اور اپنے تعرف کراتے ہوئے ہمیں بتایا کہ وہ پچھلے کئی سالوں سے اس ادارے سے منسلک ہیں سکول کا راؤنڈ لگوانے وہ ہمیں اندر لے گئیں اس راؤنڈ کے دوران مجھے معلوم ہوا کہ یہ سکول شہر کے نواحی علاقوں میں اس لیے نہیں بنایا جاتے تاکہ ان بچوں اور بچیوں کو تعلیم دی جا سکے جو فیلحال ان بڑے علاقوں سے دور ہونے کی وجہ سے سکول نہیں جا پا رہے تی سی ایف میں لڑکے اور لڑکیاں دونوں میڈل سکول تک تعلیم حاصل کرنے کے بعد عالی تعلیم حاصل کرنے بڑے داروں کا حصہ بن جاتے ہیں کئی بچے بچیاں کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد واپس اسی سکول میں آ کر اور لوگوں کو پڑھاتے ہیں اور یہ وہ ایک سلسلہ قائم و دائم ہے یہ سکول مکمل طور پر مفت نہیں ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بچوں اور ان کے والدین میں ایک سینس آف اونرشپ رہے اور وہ تعلیم کو فگرانٹڈ نہ لیں کتابوں سے لے کر یونیفارم تک بچے سکولرشپ پر لے سکتے ہیں ان کے والدین سے ایک معقول رقم لی جاتی ہے اور باقی سارا خرچہ تی سی ایف پورا کرتا ہے بچوں کے سلسلس کی کتابیں تک تی سی ایف نے خود دیزائن کی ہیں اور ان میں بچوں کی تعلیم و تربیت پر خاص سوجہ دی جاتی ہے ان اداروں کا ان علاقوں میں کمیونیٹی بیلڈنگ میں بھی بہت بڑا کرتار ہے کووٹ کے دوران بھی یہ اپنی سروسز جاری رکھے ہوئے کام کرتے رہے کچھ بچوں سے بھی مجھے وہاں جا کر انٹرائک کرنے کا موقع ملا یہ دن میری زندگی کے سب سے خوبصورت دنوں میں سے ایک تھا ان بچوں کی آنکھوں میں وہ امید کی چمک دیکھ کر ان کی طرف معاشرے کے فرد ہونے کی حیثیت سے اپنا فرض مجھے یاد آیا مجھے دیکھ کر جس پیار اور اپنایت کا اظہار ان بچوں نے کیا تھا میں اسے ہمیشہ یاد رکھوں گی میں یوں ہی کھڑی کچھ سوچ رہی تھی جب ایک بچی آئی اور اس نے مجھے ایک ریڈ کلر کا بیلون دیا اور وہ مسکرائی میں نے اس سے کہا کہ یہ تو آپ کا ہے اور آپ اسے کھیل رہی تھی اس نے مسکراتے ہوئے کہا باجی آپ یہ میری طرف سے رکھ لینا اس کی صوفے میں خاص پیار اور ایک عزت تھی ان فرنسپل صاحبہ نے بھی کہا کہ ہم جیسے پڑے لکھے لوگ جب سکول کے دورے پہ آتے ہیں تو بچوں کی خوص راوزائی ہوتی ہے اور وہ ہم سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں مگر میں نے سوچا کہ واقعی ہم بھی تو ان بچوں سے کتنا کچھ سیکھ سکتے ہیں یہ بچے ہماری طرح اسائشوں میں نہیں پلے ان کا مستقبل پھر بھی بہت روشن ہو سکتا ہے کیونکہ ان کا یقین محنت پر ہے کہ بچے اکثر صبح یا شام میں اپنے والدین کی مدد کرتے ہیں سکول بھی جاتے اور گھر کا کام بھی کرتے ہیں اور اپنے والدین کی کمانے میں بھی مدد کرتے ہیں ان بچوں کی آنکھوں میں کوئی شکایت نہیں دیکھی میں نے کہ ان کے پاس وہ سب کیوں نہیں جو ہمارے پاس ان کو دیکھ رہا تھا وہاں کچھ تھا تو بس ایک امید اور معصومیت ذرا سوچئے اگر وہ ایک موقع ان کو دیا جائے جو ہمیں ملا تو یہ کیا نہیں کر سکتے